نام ان میں رہلو میں نو منوان دا ٹھیک ہے نبیان نہیں لیا منوان دا ٹھیک ہے رسولہ نہیں لیا تو ساکت ہی مولویان کو روایت سنی ہونی ہے انپڑ بندہ جو خود کم پہ کرتا نا جتو مولویان دا نا وما علینا اللہ بلاغ المبین وہ بھی سمجھ اندر نا بھی مولوی مگے یعنی انہ لوگانوں پتہ لگ گیا اس گولڈ ورڈ بنا لیا ہے کہ جتو مولویان دا نا وما علینا اللہ بلاغ المبین ادھا مطلبے گل آپ موگ گئی ہے ادھا مطلبے کہ تیرا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا منوانا تیری ذمہ داری نے منوانا تیری ذمہ منوان دا ٹھیک ہے نبیان نہیں لیا تو علی علیہ السلام نو پہلا نا من مادی علیہ السلام نو آخری نا من جعفر صادق علیہ السلام نو چھوہا نا من مرضی تو اپنی کرنی ہے ایک میر بانی کر نبی جو بارت چھاٹ گیا نے تینویں تو کوئی پتا ہوا ہے گیا نا کیلے بارہ نے اور یار سامتے پتا ہے کہ پہلے علی نے کہ آخری مادی نے جیڑا بندہ سمجھتا ہے پیش ہی ہیں تو امام نے تو اڈے کلے بھی دور بارہ ہونا چاہیے دیں نا چلو اینجی کرو یارہ اسی آپ نے آئے بارہ سیدہ سنے آنا تو آخر نبی چھاٹ گیا رہے ہیں نبی تسان جائے نا اور نبی تسان رہاں دھنا چلو گر تو ہنو لگتا ہے پھر تو اڈے آئے بارہ نبی نہیں چھاٹ گیا تو آپ نے آئے بارہ پورے کرو نا یار نبی چھاٹ گیا جو بارہ گیا نے قرآن دے تشریف بچ بارہ نبی خلیفہ چھاٹ گیا نے تو یارہ بارہ خلیفے ساڑے نزدیک تھے اے ہی بارہ خلیفے نے کمالے میں کہ پوری دنیا دے مزاہ بچے خلیفے وکھرے نے ولی وکھرے نے تو امام وکھرے نے جڑے امام نے وہ خلیفہ نہیں جڑے خلیفہ نے وہ ولی نہیں ساڑے کھو بارہ نے نبی دے خلیفے بھی ہے انہیں ساڑے امام بھی ہے انہیں اللہ دے ولی بھی ہے کمالے وہ یارہ خجر خرابی مو گئی یعنی اللہ دے ولی بھی بارہ نے ساڑھے مذہب بھی جی پیغمبر دے خلیفہ بھی بارہ نے اور کمالے بھی کہ ساڑھے امام بھی تجنے ولی نے وہی خلیفہ نے تھی وہی امام نے ان وہاں دے جہاں خجر خلابی موک گئی وہی آرکھ خجر خلابی موک گئی نا لاو جنابی علی اللہمہ سولے اللہ محمد واری محمد میرے محترم سامین یار اگر کسے بندن میں اتراز ہے کہ تو اڑیانے بارہ تجنہیں بارہ بنا لینے چیلنج کر لائے جنہیں توں بنا لینے اداس دے بارہ تے پورے کرنے جنہیں یار اے بارہ نہیں تک کوئی بارہ تے ہونگے جنہیں بارہ ہیں اداسو ایک مہربانی کریں اب میں پھڑتاڑ کتنوں پورے نہیں کرنے ایک خاندان دے لے انہیں اے ساتھ ساتھ اٹھاؤ بیر میں میرے اکھاں سے گھپا کے گھر کرو میں ارز کر رہے ہاں پہ نبی ایک خاندان دے چھاڑ کے گھر یہ دا مطلب ہے جنہیں بارہ بنانے میں جنہیں بارہ بنانے نے یار دسو ایک خاندان دے کرنے تیرے مر پٹ کے چار بنانے دونوں دا خاندان میں سارے دا ایک رہے مر پٹ کے جنہیں چار بنانے نمشہور ہے انہیں دا بھی پہلے دا خاندان اورے دو جے دا اورے اترے جے دا اورے چوتھے دا اورے ایک گلتی مبارک پیش کرنا شیعہ جدے دوست بھی تھا تو انہوں مبارک پیش کرنا تو انہوں پتہ ہے کہ ایک بندے دا عزیز سینٹ چیو بھی ہو گے سینٹ آڑا پھر نانو اسمبلی چیو بھی ہو گے پھر یہ اہدہ رشتے دا عزیز کو اسمبلی نیشنل اسمبلی چیو بھی ہو گے سبائی چیو بھی ہو گے ہارتھائیں ہو گے بڑی گالے ہارتھائیں ہوگے فدا تی قسم اے کلجہ انہاں ٹھنڈا ہے واہ میرا پیر علی تیری حد دی مقی ہے اسی تنوں نامنی ہے ساڑھے بارہ پورے نہیں انہوں نے انہوں نے بارہ پورے سبحان اللہ کیا بات ہے اسی بارہ جڑے مننے ہیں اسی مولا علی نو گچنہ گنی ہے ساڑھے بھی بارہ پورے ججے اونہ گنن آواز آری انہوں نے بھی بارہ پورے یہ دہ مطلب ہے میں قرآن دے سب نکھ رہو کے کہہ رہے ہیں صرف ابو طالب کے بیٹے کا نام آنی نہیں مسلمانوں کی ضرورت کا نام آنی پوری دنیا کے مسلمانوں کی ضرورت کا نام آنی ہے حضرت علی علیہ السلام انہوں نے بارہ چوی شامل نہیں ساڑھے بارہ چوی شامل آہ بارہ چھڑھو چار بھی خلیفے ہوں تہار مسیح تے ساڑھا چوتھائیس ہے اور شیعہ نماز پڑھا کرو ہر مسیح تے جان کے جو شکل ہے کیونکہ یار نماز پڑھا کرو اس مسیح تے جان کے جینا مسجد توحید چی پڑھو مسجد غوثیہ چی بھی پڑھو گلزار مدینہ بہار مدینہ چیڑی مسجد اتھے نماز پڑھو کھول کے ہتھ پڑھو اگر کوئی بندہ ڈکے تو انہوں دس سو بھی پائی جی ساڑھا یہ تہیس ہے جی آکھے تو اڑھا یہ سکتھو پہ گیا تو انہوں کو اوکی لکھی آجے چراغو مسجدو مہرابو ممبر بوبکرو عمرو عثمانو حیدر اللہ دیو بندیو چھو اتھائی ساتھ ہر تھا ساڑھا موجود ہے سانو کہنا مسیح تو کر سکتے خیر ہوگی تو اڑھا میرے عزیز دوستوں کو بارہ نبی جھڑ کے گانے ایک خاندام جرنہ وحید الزمان اہل حدیث اکار میں دین گزرنے وحید الزمان انہوں نے کتاب لکھی حدیعت المہدی ادھے چونہ تحریر جی لکھی وہ میں لکھ کے قرآن دی سائد تے رکھی صرف اس واسطے کے جی دو پڑھا قرآن نہیں آتا جو ہوئے اہل حدیث آر میں دین دی تحریر ہوئے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری با او دے واسطے او فرمان دن کے علماء نے علماء نے بارہ پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی صدقے جامت وڈے سوڑن تو صدقے تراش خراش دے دو مثالہ میں دینا ایک تجڑا حجامت کراندہ ہے وہ بھی تراش خراش ہی کراندہ ہے ایک تجڑے بہت دے اندھینے وہ ڈنگے سے دے ہو جن دے انہوں پھر کہنچے بڑھے تراش خراش کری خوبصورت کری دے یہ دا مطلب تراش خراش دا مطلب اے تراش خراش وہ فرمان دنے بارہ پورے کرنے کے لیے علماء نے بڑی تراش خراش کی ہے وہ تراش خراش میں سمجھا ہوں میرا تسریح میرا تعاون کرو کہ اے یہ پہ کوئی ریندتہ کو رکھ لیا تراش خراش دو اور قوس کھای پر یا جامد کراندے نا کوئی بریا چاہمد کراندے ہیں گی کراندے ہیں بڑی داری سمجھا جامد کراندے ہیں اور ریند سے کھلا لیا بارہ پورے بارہ پورے کر رہے ہیں اوہ فرما دن تراش خراش کر کے علماء نے بارہ پورے کیے ہیں اوہ کی اوہ بہت شکریہ اوہ فرما دن کہ خلفہ راشدین کے بعد لاؤ جیو نا چون وڑا تینا بچوں گویا بیس ہی مکاشڑی اوہ فرما دن چار تے پکے رہے ہیں تو اسی سنو تیانو کنے نے اوہ یارہ چار مشہور رہے ہیں خلیفہ تو انہوں پتہ ہے اوہ اندنے خلفہ راشدین کے بعد یعنی خلفہ راشدین جنے نے اوہ تے چار نے ٹھیک ہے جی اوہ تے اڈزین چاہ گئے ہیں میرے بانے انہوں نے کہا لے اوہ فرما دن فلفہ راشدین کے بعد کچھ لوگوں کو بنو امیہ سے لیتے ہیں چار پورے کر کے نا کچھ بنو امیہ سے لیتے ہیں اور کچھ بنو عباسیہ سے لیتے ہیں جنہی تحریریں اوہ تے تھو تو جو رکھ رہی ہیں فرما دن انہیں دو خاندانوں سے لے کر بارہ پورے کیے جاتے ہیں چار کٹ کے چوندہ خاندانہ گئی بکھرا بکھ رہے اگوں جیڑے اٹھ پورے کرنے نے وہ پھر تراج خراج کے میں کرنی شکریہ جی ان تراج خراج میں کچھ بنو عباس سے لیتے ہیں اور کچھ بنو میہ سے لیتے ہیں یعنی انہیں دو خاندانہ چوچ پا کے تے بارہ پورے کردنے علماء اچھا کنوں کنوں لیندے نے آئے ہائے تراج خراج میں سمجھنا فرما دنے ان کو آٹھ خلیفوں میں شامل کرتے ہیں جو ذرا اچھے اچھے ہوتے ہیں جو ذرا اچھے ذرا اچھے جی میں مدہ کنوں لیند جائے تھے اندھا ذرا اچھے اچھے پائیں کہنے لیند جائے تو بندہ اندھا ذرا اچھے اچھے پائیں وہ اندھا پائی جی میں کٹھے دینے جی بندے اندھا پیسے میں زیادہ دینے تو میں اپنی مرضی نہ پا لینے وہ اندھا تو پیسے لے کے جا دجھے میں کار گھڑنے لینے اچھے اچھے بندے ہر تھا ہوں اچھی کہا لینے اچھے اچھے ہی ہونا چاہی دینے اچھے ہی ہونا چاہی دینے اس ذرا اچھے انہوں کے جو ذرا اچھے تھے جو ذرا اچھے تھے میرا خیال ہے کہ ذرا ذرا اچھے لب دے پھر دے ہو آؤ مسلمانوں تو انہوں اوہ دس یہ جڑے ہیڑی اچھے کمال یار ذرا اچھے ذرا اچھے کوئی میرٹ بنا لو کوئی میرٹ بناو نا کیا میرٹ بناتے ہو خاندان میرٹ بناو گے تو خاندان بینگا اچھا ہوگا علم میرٹ بناو گے علم بینگا اچھا ہوگا سخاوت میرٹ بناو گے سخاوت بینگی اچھی ہوگی شجاعت میرٹ بناو گے شجاعت بینگی اچھی ہوگی طہارت میرٹ بناو گے تو یوتاہیرہ قوم تدہیرہ نظر ہے آؤ بھائی کوئی میرٹ بناو بارہ دس نہیں آجیرے سارے ہی اچھے تھے جی نہیں نہیں میں توڑے سامنے علامہ وحید زمان اہل حدیث دی تحریر پہ پڑھنا وہ فرمادہ نے لوگ بارہ پورے کرتے ہیں جو ذرا اچھے تھے فرمادہ نے ہم نے حدیعت المہدی میں لکھ دیا ہے حدیعت المہدی اندھی کتاب دنائے وہ فرمادہ نے ہم نے اپنی کتاب اہل حدیث جے گسانہ کرے جے اہل حدیث حال میں دین وہ فرمادہ نے ہم نے اپنی کتاب حدیعت المہدی میں لکھا ہے کہ جو نبی بارہ چھوڑ کے گئے ہیں ان بارہ امیروں سے مرائد آئمہِ اسنہ آشر ہیں میں نوز شیعہ دے شیعہ ان دا سواد نہیں آیا جنہوں آئمہِ اسنہ آشر دا پتہ نہیں آئمہِ اسنہ آشر اندھنے بارہ امامان آئمہِ امام دی جمعہ آئمہِ اسنہ آشر اسنہ آشر بارہ نوان دے وہ فرما دے نے ہم نے اپنی کتاب حدیعت المہدی میں لکھ دیا ہے کہ جو نبی بارہ چھوڑ کے گئے ہیں ان سے مراد آئمہِ اسنہ آشر ہیں اگر آئمہِ اسنہ آشر نوز شیعہ تحریری طور پڑھنا ہوئے تے ایک نیٹ کھولو گے نا تے قید عظم محمد علی جنہ دا ایک ایفی ڈیٹ تو انہوں ملے گا حلف نامہ ملے گا چونکہ وہ پہلے اسماعیلی خاندان تلق رکھ دیں اسماعیلی فرقے نہ تلق سی ماں باپ دا فاطمہ جنہ تے قید عظم محمد علی جنہ دا ایک حلف نامہ تو انہوں نیٹ تو کھولو گا تے گوگل تو مل جائے گا اور ہی جنہ نے چھوٹ کوئی نہیں ہوتے یہ تو انہیں کار کوئی نہیں کر سکتا یہ تھا جو کئی بندے سڑھ دے بھی لیں او دے بیچے حضرت علامہ قید عظم محمد علی جنہ نے لکھے ہے کہ میں اور میری بہن فاطمہ جنہ ہم باہوش و حواس اپنی مرضی سے پڑھ لکھ کے مذہبِ آئمہِ آسنہ عشر قبول کرتے مہنا بھی جو انہوں جزائے خیار دے اسی بارہ امام مندہ مذہب قبول کرنے ہیں اس سے باستے حضرت علی قائد عظم محمد علی جنہ دے شیعہ دے جو کوئی شک نہیں اسی جنہیں انک بیٹھے اسی آسنہ عشری ہیں ٹھیک کتا ہم نے فرماؤنا آسنہ عشری ہیں کچھ بندے چھویں امام تک مندے نے وہ اسماعیلی نے اسی آسنہ عشری ہیں اسی آسنہ عشر دہ میں نے بارہا ہوں وہ فرماؤنا ہم نے اپنی کتاب حدیعت المہدی میں لکھ دیا ہے کہ ان بارہ سے مراد آئمہِ اسی آسنہ عشر ہیں جو علی سے شروع ہوتے ہیں مہدی تک آتے ہیں کمالِ سار اٹھاؤ جو علی سے شروع ہوتے ہیں اور مہدی تک آتے ہیں ایک جملہ لکھے آئل حدیث آلمہ دین نے میں سلام پیش کرنا ہوں ایسے آئل حدیث ہو جانا سارے اسی بکھری مسید ہی کوئی نہ بنائی انہوں نے پیچھے پڑھائی میں اپنی گال کرنا ہی ہو جائے ایل حدیث آجان اسی انہوں نے پیچھے کھلو کہ میں تک کم کم نماز پڑھو میں کیوں بکھری مسید بنان دی ضرورتی محسوس نہیں کردہ اوہ نہ کی فرمایا اوہ فرمان دین یہ آنمائے سنہ عشر ہیں جو حضرت علی ان میں پہلے ہیں مہدی ان میں بارویں ہیں علی پہلے ہیں اسی لیے بلا فضل ہیں علی پہلے ہیں چوتھینی اس لیے بلا فضل ہیں اہل حدیث آلم دین نے تھنڈ پا دیتی ہے مولا جزائے خیر دے ہو سکتا ہوں نہ دی مغرب واسطے اے جملہ ہی کافی ہو جائے اللہ مبہی دوز زمان اوہ ارشاد فرما دیں کہ ان بارو امیروں سے مراد آئیمائے سنہ عشر مراد ہیں اور ایک بات سنو ان کی امارت سے یہ مراد نہیں کہ ظاہری حکومت کو آپ دیکھیں کہ حکومت کس کس نے کی اور کس کس نے نہ کی ان کا تعلق ظاہری حکومت سے نہیں دین کی پیشوائی سے ہے راضی ہیں مولا جزائے خیر دے ان کا تعلق ظاہری حکومت سے نہیں ان کا تعلق دین کی پیشوائی سے ہے یہ حکومت کریں تو بھی خلیفہ ہیں صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ یہ حکومت نہ کریں تو بھی خلیفہ ہیں یہ حکومت کریں تو بھی خلیفہ نہ کریں تو بھی خلیفہ یہ دا مطلب ہے جسے اللہ خلافت دیتا ہے بندے اسے خلافت نہ بھی دیں تو وہ خلیفہ رہتا ہے ہر اٹھاؤ بس ہر اٹھاؤ اور یہ ایک مثال ارض کر دیں یہ ان میں پہلے خلیفہ علی تھے دوسرے نبی کے خلیفہ امام حسن علیہ السلام تھے نبی کے تیسرے خلیفہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے نبی کے چوتھے خلیفہ حضرت سجاد زین اللہ عبدین علیہ السلام تھے آج نبی کے پانچویں خلیفہ دا ظہور ہے میں بڑی میند کر کے آیا شبریہ کے بنا آج نبی دے پانچویں خلیفہ دا ظہور ہے انہ دا نام محمد ہے اور انہ دا لکر باقر ان علوم میں جتوں علم دیاں نیرہ پھٹ دیاں اس مرکز نو محمد باقر علیہ السلام اندھے میرے محترم سانعین آج انہ دا ظہور ہے میں انہ تک آگیا ہوں تا میں پہلا جملہ کیا سی کہ نبی دے پانچویں خلیفہ دا آج ظہور ہے بہت شبریہ نبی دے پانچویں خلیفہ دا ظہور ہے تو انہوں نے گلتا ساں بندے بڑے اوترے انہوں نے واقعی امام حسینوں کی من دے وہاں دے نواسہ رسول من نواسہ رسول من گلتا ساں تو نامینا نواسہ آکھے دو نواسہ ہی ہے تو انگڑی باد ریبہ کرنا نواسہ رسول جنہوں آکھے نواسہ سارا دن کربلا بچنا امام حسین السلام کرنا کرتے رہنے مخاطب رہنے جڑا بندہ امام حسین نے گل کرتا یہ ابن رسول اللہ اے رسول کے بیٹے یہ ابن علی بن عبی طالب اے علی کے بیٹے اے علی کے بیٹے اے علی دا بیٹا بھی من دے ساں نواسہ رسول بھی من دے ساں زہرہ دا لکھتے جگر بھی من دے ساں امام حسین دا پراہ ونی سر من دے ایک کی نہیں سر من دے جڑا یزیدی رہ گئے کیا بات ہے مولا بھئی تو انہوں جزائے خیر دے اے نواسہ رسول بھی مانتے تھے رسول کا بیٹا بھی مانتے تھے زہرہ کا لکھتے جگر مانتے تھے حسین سن کا بھائی مانتے تھے ابو طالب کا پوتا مانتے تھے اے محمد کا نواسہ مانتے تھے نو اور دس محرم کی جرمیانی رات میں ایک بندے نے عجیب فیصلہ کیا صبح ہوتے ہی یزید کو چھوڑ کر حسین کی بارگاہ میں آ گیا بطا مولوی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ماننے میں تبدیلی گیا ہی تھی نو تک ہر نواسہ مانتا تھا دس محرم کی صبح کو محمد کا صلیفہ مانے اس کی سنے تھے دس صدق جامع نو محرم کی رات تک اور محمد کا نواسہ مانتا تھا دس محرم کی صبح کو نبی کے نواسے کی بارگاہ میں آکے کہنے لگا میں یزید کی بیت توڑتا ہوں میں یزید کی بیت توڑتا ہوں اے نواسہ رسول ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیت کر رہا ہوں اس کا یہ مطل نہیں تھا کہ میں تجھے نواسہ رسول ماننے پر بیت کرتا ہوں نہیں میں تجھے خلیفہ رسول ماننے پر وہ ان کو ہوتے سے ماننو نام سے پہچانتے ہو اور خاندان سے جانتے ہو کی میں لفظ استعمال کیتا ہوں لوگ اس ان لوگوں کو آئم آئسناک اشر کو نام سے جانتے ہیں خاندان سے پہچانتے ہیں عہدے سے مانتے نہیں ہیں یزید نے حکومت کی ہے شبیر نے ظاہری حکومت نہیں کی لیکن بہتر تھے یا ایک سو تیس تھے وہ یزید کو خلیفہ رسول نہیں مانتے تھے اے حبیب ابن مظاہر امام حسین کو خلیفہ رسول مانتے تھے نواسہ رسول ماننے کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا حسین کو خلیفہ رسول مانو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ خلیفہ رسول کا قاتل رضی اللہ نہیں ہوتا مولا کائنات کو جزائی خیر کرتا میں جلدی کر رہا ہوں بہت شکریہ میرے عزیز دوستو یہ ضروری نہیں کہ لوگ ان کو حکومت بھی دیں اگر آنکھ ہو تو میں ایک مثال ارز کر دی مثال ارز کر دینا یہ میرے کوئی نامہ پار ہے سورہ مبارکہ میرے کوئی آراف ہے خان کے کائنات فرمہ وَقَالَ مُوسَى لِي أَخِهِ حَارُونَ نَخْلُفْنِ فِي قَوْمِ موسیٰ نے کوہتور پہ جانے سے پہلے کہے تھے تیس دن کے لیے وہاں لگ گیا چالیس دن یہ دوے گلہ قرآن جو لکھئے ہیں جاتے ہوئے حضرت حرون کو موسیٰ کہہ رہے تھے لِي أَخِهِ حَارُونَ نَخْلُفْنِ فِي قَوْمِ سامنے بندوں کے کر کے حضرت موسیٰ نے کہا لوگو میں جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے میرے بعد حرون میرا خلیفہ ہے بولو بھائی حرون میرا خلیفہ ہے گردن میں کٹا دیاں گا پنڈی پتی اندر چاہو کہجے موسیٰ نے حرون خلیفہ بنانا لگیا بندے کٹھے گیتے ہو صدقہ جامعہ کوئی شورہ بلائی ہوگئے کوئی رادروم پنچائد بھائی ہوگئے کوئی سندوقڑی رکھی ہوگئے کوئی الیکشن کرایا ہوگئے اللہ کیا اعلان کر اس نے اعلان کر دیا جس کو اللہ خلافت دیتا ہے نا اس کو الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی صرف نبی اعلان کر مولا کہا نو جزائے خیر دے میرے عزیزو حضرت موسیٰ علیہ السلام دس کے گئے ہیں میرا خلیفہ جلدی جلدی بولو محمد باکر علیہ السلام تے ہونا چاہنا جلدی جلدی بولو فیردوباد کی سمجھنے قدم قدم کی سمجھنے کونی کی سمجھنے اے قرآن ہے اللہ فرماتا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى جب پھر آیا موسیٰ الہ قوم ہی غزبان آصفان پیچھے آیا غصے سے آیا پچھتاتا ہوا کانا بے ساما خلافتو مونی ممبادی اور تم نے بعد میرے بعد میرے بنائے ہوئے خلیفہ کوئی چھوڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور تم نے میرے بعد جس کو میں نے خلیفہ بنایا تھا تم نے اسے ہی چھوڑ دیا ممبادی آجل تم عمرہ ربکم ایتھے مئیرس بھائی مگو دیئے فرما دیں تم نے میری مخالفت حرون کی مخالفت نہیں کی تم نے اپنے رب کے حکم میں اوجلت کی آئے آئے تم نے بڑی اوجلت سے کام لیا ہے تو انہیں تو اپنے رب کے آمر کوئی چھوڑ دیا ہے تو اڈا کی خیال انہیں نماز چھٹی سی روزہ چھٹی سی نہیں انہیں توحید چھٹی سی بچھے دوارے کھلو گئے سا سارے اے بچھے دوارے اے بچھے نو پہ رب مندزن بچھے نو اے خلیفہ نہیں مننا تے مرو خلیفہ نہ منو اے نہیں مننا تے حرون نو خلیفہ نہ منو اور رب دے انو منو اور نہ وچھا پوچھ کے کائنات نو دسیا کہ جو اللہ کے خلیفے کو چھوڑ دیتا ہے اس سے توحید بچھے جاتی ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑتے ہیں ان سے توحید بھی ہاتھ کھنچ لیتی ہے ان کی نہ توحید رہی نہ نبوت رہی نہ خلافت رہی اور سارے ویگر گیا ساں یہ دا مطلب ہے میں قریب کر لیے مجلس پھر منے ہیں انہا جنو نبی بنایا ساں نہیں نہیں منے اور نہیں نہیں منے نہیں ساں منے ہون سواد لینا تو اٹھے کڑو آئی نا میرے کڑو حاصل کیتا جے ہون میں تو اٹھے کڑو لطف لینا چاہنا میرا محترم فہمیدہ تے فرزانہ مجمع ایک وری مو تو بول کے دس ہے اے جے نبی دے چھڑے نو بندیاں نہیں منے تے پھر خلیفہ کوئی اور ہو گیا ساں آئے آئے خیر ہو گئے دوڑی پھر بھی ہوئی زی پھر بھی پھر بھی دل کرتا قرآن ہتھج لے کے بوے بوے جاں کے دساں بارہ کو چھوڑ پی جاؤ گے تو خلیفہ یہی رہے چھوڑ جو جنہیں بارہ چھوڑ جو جنہیں چھوڑ جو اللہ نے کائنات تا آغازی خلافت تو کیتا ہے قدو اللہ کیا میں نبی بنا رہے ہیں قدو اللہ کیا میں رسول بنا رہے ہیں اللہ فرمائے اس قال رب کو نے ملائکہ تھی ان جائنوں نے فیلر سے خلیفہ ملائکہ میں تمہارے سامنے ابھی ابھی ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جلدی بولو جی کدھا اعلان ہوئے ہیں خلیفہ تھا خلیفہ تھا حالانکہ آدم نبی بھی سان حالانکہ آدم رسول بھی سان اے بھی اللہ کہہ سکتا جی پٹی صاحب اے بھی ٹھیک چوزی صاحب اے بھی ٹھیک صاحب جی اے بھی ٹھیک حضور والا اے بھی ٹھیک کوئی بھی تسی نہ بلا سکتے ٹھیک وے کر بڑے بندے چھوٹے اوڑے نہ بولائیے انہوں گسہ لکھ دے مسئلہ دس مربے زمین ہوئے کسے سید دی انہوں کو بندہ کہ چھوڑی صاحب سلام علیکم کون دا ہو رہا حضی سیدہ تو ساگا اور نہیں فرما ہے اوہ اندھا جی پھر اینی زمین ہوئے تو بندہ چودری ہونڈا ہے اوہ اندھا ہوں میرے کل دیتا سو مربے ہوئے ایتھے بندے کلو چودہ چودہ سو مربے ہوئے بیرون اندھا پہو علی اے مینو سیدہ آف ہے اے مینو چھوٹے ہونڈے ناندھا بلا یہ دا مطلب ہے یار چھوٹا ہوتا ہے جنہ چھوٹا ہونڈا ہے بڑا بڑا ہونڈا ہے نبوت وڑا ہونڈا کے خلافت چھوٹی بولے نبوت رسالت وڑا ہونڈا کے خلافت حضرت آدم نبی ویساند تے رسول ویساند اللہ فرما رہے ہیں میں خلیفہ بنان لگا تو اجھے سنن تو صدقے ہیں اور یار حضرت آدم نبی حیسن کے نہیں حیسن صفی اللہ حیسن کے نہیں حیسن پھر رسول حیسن کے نہیں حیسن میرے پانو حضرت آدم اتنے پر گزیدہ نبی نے پہلے نبی نے جدہ انبیاء نے اللہ اے نہیں آخریہ میں نبی بنان لگا کیا اندر میں جڑی منو سمجھائی ہو ایک کی اللہ جارندہ سے جتے نبوت مکڑی ہے نا چگڑا نبوت نہیں ہونا خلافت اللہ نے اگاز ہی خلافت تو کیتا ہے فرشتہ آکھا نا بنا جنہ آکھا نا بنا اللہ فرمایی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے او ناکھج ٹھیک ہے اگلہ ہے نیرا ٹھیک نہیں اجڑی جنہ دے ہو نا بنا کٹھے ہو جو اللہ فرمایی جو میں پوچھنا دسو جو میں پوچھنا دسو انہ کیا ان سب نے مل کے کہا سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ جی نا بنا نا بنا ای فساد ہو جائے گا دنگا ہو جائے گا اے ہو جائے گا اے ہو جائے گا جی تو دونوں علم ہی کوئی نہیں تھے مشورے کیوں گے انہوں انہوں نے کہا جی بھا ٹھیک ہو گیا دے بھئی ٹھیک ہو تو ختم ہو گی کیا دوسری بہتر جانتے ہو فرمایے نا آج ہوں میں پوچھنا دسو انہوں نے کہا سار اٹھاؤ پتے کو نہیں لا علم رانا سار اٹھاؤ علم ہی کوئی نہیں اللہ فرمایے یا آدم اے آدم انبیوہم توں دسیں گا وہ ساکھے جی نا دساند میں خلیفہ کہا گا آؤ بھئی خلافت کو سوچیں اور امام پاکر کا کہیں آدم کو جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتا گیا اسے کہتے ہیں خلافت خلافت چٹی پاگدہ نہ نہیں خلافت کلیاری پاگدہ نہ نہیں خلافت واسطے خوسانی چاہی دا خلافت واسطے بوسگی دی کمیز نہیں چاہی دی خلافت واسطے کوئی مہنگی سوٹی نا خلافت کے لئے علم درکار ہے کوئی سوڑے ہیں دوسان میں مجھے سمان محمد باگدہ لے کے خلافت کے لئے علم درکار ہے تمام ملائکہ کو کہا سجدہ کرو کرو سجدہ اسے کیونکہ تمہیں پوچھا تمہیں کچھ علم ہی نہیں اور یہ وہ ہے جو میں پوچھتا گیا بتاتا گیا پہلی ہدایت اللہ نے کائنات کو یہ کی کہ خلیفہ پوچھنے والا نہیں ہوتا بتانے والا خلیفہ پوچھنے والا نہیں ہوتا بتانے والا ہوتا ہے ہم نے علی کو بلا فیسن سردائی پی گے نہیں منے اللہ دے بندے آسا ہوش رڑ منے جے علی چھوڑا نہیں تھے کلاشن کوف نہ لیا تاریخ جو کوئی موقع ثابتکار جتے علی کسے کڑوں مسئلہ کن سے آو کسے نے میرے مولا دے علم جعظہ بھگی تا ان کی تقریر نہیں ان کے چہرے ہی ایسے تھے خلیفہ بتانے والے کو کہتے ہیں خلیفہ پوچھنے والے کو نہیں کہتے ہیں لوگ سانوں کافر آ کھلتے پاوے موشنے ہم پوچھنے والوں کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں ہم بتانے والے کو خلیفہ مانتے ہیں اور جناب نے پتے ہیں حضرت خزر نے مو تو کپڑا لیا حضرت موسیٰ نے کہا مجھے سکھا مجھے سکھا مجھے سکھا جو اللہ نے تجھے علم دیا موسیٰ جیسا عالم پہ آندا تو مجھے سکھا جو اللہ نے تجھے علم دیا ہے مجھے سکھا وہ اس قدو تقریر پہ کردہ سی قدو خطبہ پہ پڑھدہ سی قدو ممبر تا بیٹھا سی وہ تھے لما پہ آسی وہ بندہ تے لما پہ آسی جو خزر آنے وہ تھے لما پہ آسی مو تو کپڑا لیا وہ مو تو سب سے کپڑا سی اس کپڑا مو تو لائیا تو حضرت موسیٰ فرمان دنے سخا میں سخا میں نو میں ترہا شاگرد بنو گا سخا میں نو سخا سخا او بھولیا بھی نہیں سی یاد مددہ تقریر کردہ ہوئی تو بتا لگی دا بڑا عالم ہے یا خطبہ دیندہ ہوئی تو بتا لگی دا بڑا عالم ہے اس لما پہ مو تو کپڑا لائیا اے دا مطلب ہے چلے عالم ہوں دے نا سودہ بھی اٹھن دے عالم ہے صدقہ جامعہ بھائی بہت شکریہ حضرت فضر نے مو تو کپڑا لائیا تو چیرہ ویش کے انہیں صاحب لائے پہ یادی شاگردی اختیار کار لانی چاہیے دی نبی ہو کے رسول ہو کے قلیب اللہ ہو کے علیہ السلام ہو کے صاحب کلمہ صاحب شریعت ہو کے انہیں کہا میں نو شاگرد بنالا تو کہ وہ کیا اندھا ہے وہ اندھا تو پھینٹ ورد ہوئنے جو گا نہیں سوڑنا بھائی خون پتا لگے صرف مو بے ہون میں میند کر کے اتھے آگئے ہیں محمد باکر علیہ السلام ایک مرتبہ شام تو مدینہ آ رہے تھا سال بعد ایک عالم عیسائیہ تھا نکلتا سی عالم نصارہ انہوں ہوں دے تھا او بار نکلتا سی سال بعد تو دی زیارت واس سے بندے ہوں دے تھا سال بعد قلیسہ چوبار ہوں دا سی اوچھے تھا قلیسہ سی پارتے او سال بعد بار نکلتا سی رش پیجن دا سی اوہ زیارت واس سے بندے ہوں دا سی اوہ امام پہ گزر دے سان امام امام آپ مدینہ پہ جان دے نہیں شام تو ایک دفعہ شام تو مدینہ سفر کر رہے اے امام جنے میرے نبیدہ خلیفہ ہاں کنہوں ہوں کنہوں ہوں بنجوان خیر ہوئے میرے امام جنہوں گزرے نہیں اوہ عالم کھڑا سی تے زیارت واس سے بندے راشت حجوم میرے امام بچے ہو تری سی گزرنا بڑے تہذیب بھلا خاندان سی اے جتھے راشت پہ مقدہ سی نا میرے امام اوہ دو پچھے جا رہے ساں جا رہے ساں تو ساہوں نے سواد ساری تقریر دا ایک جملے چلے رہے اوہ خسر دا صرف موو ایک کے حضرت موسیٰ نیاکھ ہے کہ میں نوہ شاگرد بنا لو ناوہ دی تقریر سنی ہے ناوہ نے خطبہ دیتا ہے خیر وقت وقتی مہرانہ انہ راشت اوہ راشتے جدا آخری بچہ نوجوان کھڑا ہے وہ میں نظر ضرور آ رہے ہیں لیکن جو میں تو اڈا چہرہ نظر آ رہے ہیں ایمی ہوتا چہرہ نظر نہیں آ رہے ہیں یعنی دور ہو گیا نا کچھ ہے اوہ سے صورت ہو رہے ہیں اے صورت ہو رہے ہیں میرے امام مجمع دے آخر تو پہ گزر دے رہے ہیں سارا جہان اوہ دے مولوں پہ ویند ہے ساری دنیا اس کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی اس عالم نصارہ نے اتد یاد کر کے آگے ہیں من انتہ آپ گاؤن ہے تو ساں کوئی نہیں سنے ہوں آئی یار میں چیز مجمج کھلو کیا کہا پہ جان تسی کاؤن ہو پہ جان تسی کاؤن ہو بینا تسی میرے لوگ پہ بیندے سو میرے بھاؤن درہ بیٹھنے جدو ساں کہنا من انتہ آپ گاؤن ہے پورے مجمع نے رہب تو نصرہ ہٹا کے پلٹ کے بے کھیا تے امام جا رہے سن مجمع کدی ادھروں بے کھے کدی ادھروں جدو ساں بے کھیا تے کہنے لگا حضور میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تشریف لائیے ادھا مجمع ادھر چھٹ گیا ادھر دھر گیا میرا امام سامنے آئے دو تینوں سوال پہلا سوال کہنے لگا آپ کا تعلق کس امت سے ہے فرمایا امت مرہومہ سے ساڑا تلق سارے دا امت مرہومہ چھے ایسی امت جرد رحم اللہ کرے انہوں مرہومہ دے آئے سارے مرہومین سلوات پڑھو ایک ورے اللہمہ صلی اللہ ہسے کیوں ہوں ایک ورے پھر سارے مرہوم سلوات پڑھو اللہمہ صلی اللہ محمد میں تو نے ایک گلتا ساں مرہوم مرین انہیں اندھے مرہوم انہیں انہیں جنہا رحم چاہے اور جنہا اللہ دی رحمت اچا جانا انہوں مرہوم انہیں اور جنہیں بندے مرد ہیں سارے مرہوم نہیں انہیں میرے مولا نے فرمایا میرا تعلق امت مرہومہ سے ہے سرکار دی امت نو امت مرہومہ کیا جانا ہے مرہومہ نہیں مرہومہ فرمایا میرا تعلق امت مرہومہ سے ہے اگو زر فیڈہ بڑھائی سے خاندان تھا اس دوجہ سوال کی تا آپ کا تعلق آپ عالم ہیں یا جاہل آپ عالم ہیں یا جاہل اتنے میرے مولا کہہ سکتے سارے میں باقر العلوم ہوں میں علی جیسے باب مدینہ العلم کا بیٹا ہوں میں مدینہ العلم کی نسل ہوں مگر توڑے ذرف تو صدقے اس دنے کے آپ عالم ہیں یا جاہل میرے مولا فرما دیں ہمارا جاہل سے کوئی تعلق نہیں صدقہ جاہل ہمارا جہالت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہنے گا پھر آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں پوچھ سکتا ہوں یا جے بتانے والے خلیفے ہوتے ہیں پوچھنے والے خلیفے نہیں ہوتے ہیں میرے کوئی پانچھے منٹ باقی نے مولا تو انہوں جزا دے رہے انہیں تین سوال کیتے ہیں کہنے گا پھر سب سے پہلے یہ فرمائیے پورا مجمعہ پہ عویدہ سی اسی یہ نو پوچھنے ہونے ہوں یہ کوئی پوچھتا ہے کہنے نو شاکسی کے شاید سادہ جیتے گا جنہا سوال کرنے گا انہوں نے کہا میں پہلا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ وہ کونسا وقت ہے شب و روز میں جو نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں شامل نہ اس کو رات کہا جا سکتا ہے ایک وقت آتا ہے چوبیس گھنٹے میں نہ اس کو رات کہا جاتا ہے نہ اس کو دن کہا جا سکتا ہے وہ وقت کونسا ہے میرے مولا فرماند نے تلوے فجر کے بعد تلوے آفتاب سے پہلے فجر تلو ہو جاتی ہے سورج ابھی تلو نہیں ہوتا وہ درمیانی وقت نہ رات میں شامل ہے نہ دن میں اس کو کوئی رات کہتا ہے کوئی دن کہتا ہے وہ ایسا وقت ہے فرماند نے وہی تو جنت کا وقت ہے میرے مولا فرماند نے جب تلوے فجر ہو جائے اور تلوے آفتاب ابھی نہ ہوئی ہو میرے مولا فرماند نے وہ جنت کا وقت ہے کیوں فرماند نے رات کا جاگہ ہوا بیمار بھی سکون لینے لگتا یہ وہ بیمار بھی سکون لگتا ہے بیمار بھی جاگی دین خبار تلوہ ک любим جاگہ اگر بھی سکون لگتا ہے موسیقا 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 موسیقا